بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائیڈ نیوز ابراہیم راجہ شو کے ساتھ میں ہوں اسماع شوکت اور میں ساتھ موجود ہوں گے ابراہیم راجہ صاحب اسلام علیکم ابراہیم راجہ صاحب والیکم السلام آج کی چار بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان خبروں کی اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے تو آج کی سب سے بڑی اہم بریکنگ نیوز جو ہے وہ آرمی چیف کے مطالق ایک دلچسپ اور حیران خون واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کا براہ راست تعلق عمران خان اور نواز شریف سے ہے آرمی چیف کے مطالق جو یہ واقعہ ہوا ہے ستائیس میلر تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور آرمی چیف اور نواز شریف کی لڑائی کے مطالق اہم خبر سامنے آ رہی ہے اس خبر کے بعد نواز شریف کا جو لنڈن کا ٹکٹ ہے وہ کس طرح سے بک ہو چکا ہے عمران کیسے بک کر دیا گیا ہے اس حوالے سے اندرونی کہانی ابراہیم راجر صاحب کی زبانی سنیں گے آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز دو طاقتور جنرل اور عمران خان کے مطالق کیا خبر سامنے آ رہی ہے عمران خان سے ملنے کون سی اہم شخصیت اڈیالا جیل پہنچ گئی اڈیالا جیل میں جاسوسوں کا پہرہ کیوں ہٹا دیا گیا اس دوران فورٹی سیون منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا عمران خان کو کیا اہم نویت کی پیش کش کی گئی اور اس کے بعد کس قسم کا فارمولا زہر وحس آیا عمران خان نے اس فارمولے کے اوپر کیا نیا پیغام دیا ہے کیا عمران خان صاحب کا رد عمل سامنے آیا ہے اس کے اندرونی کہانی ابراہیم راجر صاحب سے جانیں گے آج کے تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز جسٹس فائز عیسیٰ کے مطالق ایک اہم ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہوئی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت میں شدید لڑائی جسٹس فائز عیسیٰ کا چہرہ لال جسٹس فائز عیسیٰ کو شرمندگی کا سامنا کیوں کرنا پڑا اور سپریم کورٹ میں کیا غیر معمولی واقعہ پیش ہوا جس کو میڈیا نے نہیں چلایا سپریم کورٹ میں تین ججز کی بغاوت کے مطالق کیا نہیں اور اہم خبر سامنے آئی یہ تین استیفے کن ججز کے ہیں اور جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے ان کے اوپر تحریکی ادم اعتباد کون لے کر آیا ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ نے راہ فرار کیسے اختیار کیا ہے یہ ساری کہانی ہم ابراہیم راجہ صاحب کی زبانی سنیں گے آج کے چوتھی اور اہم بڑی خبر جو ہے وہ قومی اسیمبلی اور صبائی اسیمبلی کے ون سیونٹی سکس حلقوں میں سے پی ڈی ایم اور مسلم رنگ نون کے کن بڑے امیدواروں کو شکست کا سامنا ہے اور ان حلقوں کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے جانیں گے ابراہیم راجہ صاحب سے آج کے سب سے بڑی اہم بریکنگ میس پہلی خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ خبر یہ ہے آرمی چیف کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے اس واقعے کا براہ راستالوک عمران خان اور نواز شریف سے ہے 27 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور آرمی چیف اور نواز شریف کی لڑائی کے متعلق کیا اہم خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر کے بعد نواز شریف کا لندن کا ٹکٹ کس طرح سے جو ہے وہ کٹ گیا ہے ٹکٹ جو ہے وہ بک کرا لیا گیا ہے نواز شریف کا مجھے یہ بتائیے گا راجہ صاحب اس کی اندرونی کہانی کیا ہے کیا دلچسپ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور یہ جو نواز شریف کی لڑائی کے متعلق کیا خبر ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں گے دیکھیں اس ماہ آرمی چیف کے متعلق جس واقعہ کا آپ نے ذکر کیا یہ ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس واقعہ کا تعلق براہ راست جہاں عمران خان صاحب سے ہے وہیں آرمی چیف سے جڑا یہ واقعہ نواز شریف کے متعلق بھی ہے اور اسی طرح شہباز شریف کے متعلق بھی ہے اور اس دوران تقریباً اکیتیالیس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا یہ کہانی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کوکلی جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک انتہائی حران کن جو ویڈیو وائرل ہے جس کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ جسٹس فائد عیسیٰ نے اصل میں عمران خان صاحب سے اور تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ کیوں چھینا اور یہ بھیانک راز اب پہلی مرتبہ کیسے کھلا ہے اس کے متعلق تین بڑی جو بریکنگ نیوز ہیں وہ کوکلی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ان سے جڑی جو ویڈیوز اس وقت بارل ہیں ان میں کس قسم کے مناظر ہیں وہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کے بلے کے انتخابی نشان چھیننے کے بعد اس وقت تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی تکلیف دے خبر آئی ہے اور اسی خبر سے پتا چلا ہے کہ اصل میں بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے پیچھے اصل پلان کیا تھا اس سے پہلے اصل پلان پتا نہیں چل رہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور جسٹس فائد عیسیٰ شریف خاندان کے لیے اتنا بڑا کام اور اتنا غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیوں کر رہے ہیں لیکن اب جو اس حوالے سے بریکنگ نیوز آئی ہے وہ کوکلی ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں ایک تو یہ جو دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہے آٹھ فروری کا اب اس کے متعلق الیکشن کمیشنر نے ایک فیرس جاری کی ہے اور یہ ہے قومی اسیمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی فیرس اب یہ جو قومی اسیمبلی کی مخصوص دس نشستوں کے لیے جانج پڑتال کے بعد سنتیس امیدوار ایسے ہیں جن کے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں اور جو انہوں نے خبر لانچ کروائی گی اس کے مطابق اب آروں کے فیصلوں کے خلاف سولہ جنوری تک اپیلے کی جا سکتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا کیچ ہے جو تحریک انصاف کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھینہ گیا اس کے بعد ایک طرف تو خواتین کی مخصوص نشستیں یہ بھی اب تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی کامیابی کی صورت میں یہ بھی نہیں ملیں گی تحریک انصاف کو اور اب تحریک انصاف کو جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں ان سے بھی محروم کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اس گھناؤنے پلان کے متعلق ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے یعنی خواتین کی نشستیں بھی تحریک انصاف کو جو بطور پارٹی ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ملیں گی اور اقلیتوں کی نشستیں وہ بھی نہیں ملیں گی لیکن یہاں پر جسٹیس فائی جیسا صاحب سے جڑی ایک جو تکلیف دے ویڈیو ویرل ہوئی ہے اس کے متعلق بے مختصرا اپنے ویورس کو بتاتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو سپریم کورٹ کو انہوں نے میڈیا کے لیے بند کیا لیکن کیمرو نے کچھ ایسے مناظر ریکارڈ کر لی ہیں جو کہ جسٹیس فائی جیسا صاحب کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے اور یہ جو مناظر ہیں یہ آئے ہیں آپ کہہ لیں ایک ایسی صورتحال میں جب جسٹیس فائی جیسا صاحب آئین کے اور قانون کے چیمپئن بنے ہوئے تھے اب یہ مناظر ہیں سابق رکنے صوبائی اسیمبلی عمر تنویر بٹ انہیں چودہ دسمبر دو ہزار تئیس کو دہشتگردی کی عدالت میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں انہوں نے خود گرفتاری دی چھے جنوری دو ہزار چوبیس کو ان کو تمام جالی مقدمات میں زمانت مل گئی ان کی رہائی کا حکم جاری ہو گیا لیکن جب ان کے ورسہ انہیں لینے کے لیے عڈیالہ جیل پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ انہیں ایک مرتبہ پھر اگوا کر لیا گیا ہے اور پھر ان کے ایم پیو کے تحت گرفتاری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اور ان کی پوری فیملی کو اب سزا دی جاری ہے اور یہ جسٹیس فائی جیسا صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے لیکن یہاں پر ایک اور بڑی تکلیف دے جو ویڈیو ورل ہوئی ہے اس کے متعلق بھی کوکلی بتاتے ہیں اپنے ویورز کو کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی جسٹیس فائی جیسا صاحب کے متعلق ہے اور سپریم کورٹ کے ان تین جج ساہبان کے متعلق ہے جنہوں نے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھینہ دس کروڑ ووٹر اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور باقی جماعتوں کے ساتھ بارہ کروڑ میں سے دو کروڑ ووٹر ہے اب ایک اٹھ سٹھ سال کے بزرگ ہیں تحریک انصاف کے سینیٹر اجاز احمد یہ پچھلے دو سو تریپن دن سے کوٹ لکپت جیل میں قید ہیں اور اب ان کے جو نومنیشن پیپرز ہیں یہ لاہور آئی کوٹ کے بینچ نے ایک عجیب و غریب منطق پر مسترد کر دیے کیونکہ ان کے متعلق یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے پٹیشن تو ڈالی ہے لیکن یہ خود کا پر ہیں تو اس کے جواب میں بتایا گیا کہ ان پر نو میہ کے واقعات میں ملبس ہونے کا الزام ہے ان پر ابھی تک کوئی چارج فریم نہیں ہوا یہ مجرم ڈیکلیر نہیں ہوئے لیکن صرف اس الزام پر ان کے نومنیشن پیپرز جو ہیں یہ مسترد کر دیے گئے ہیں یہ ہے جسٹیس فائید جیسا صاحب کی عدلیہ اور یہ ہے لیول پلائنگ فیلڈ لیکن یہاں پر سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال ہونے کے متعلق جو ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ریویو بینچ یعنی وہ بینچ جو کہ تحریک انصاف کی نظر ثانی اپیل پر فیصلہ دینے والا بینچ ہے اس کے متعلق بھی آپ کو مختصرن آگاہ کرتے ہیں کیونکہ جسٹیس فائید جیسا نے تو جب سے انہوں نے تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے متعلق غیر آئینی فیصلہ دیا ان پر اتنی تنقید ہوئی کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں میڈیا کا داخلہ بند کر دیا جسٹیس مصررت حلالی شرمندہ نظر آئی اور شرمندگی سے انہوں نے الیکشن کمیشن پر کچھ تنقید بھی کرنے کی کوشش کی لیکن اب سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے جو کہ جسٹیس فائید جیسا کے لیے ایک نیا امتحان بن گئی ہے کیونکہ اب جو قائم مقام چیئرمن پی ٹی آئی ہیں یعنی بیریسٹر گوھر انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو بلے کے انتخابی نشان پر ایک غیر آئینی فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا اعلان یہ کیا کہ پی ٹی آئی تین دن کے اندر اپنے امیدواروں کی انتخابی نشانات کے ساتھ فیرس جاری کرے گی اور عمران خان صاحب کا ووٹرز کو یہ پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے اپنے ووٹوں کی حفاظت کرنی ہے لیکن اب یہاں پر آرمی چیف کے متعلق جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا وہ میں اپنے ویورز کے ساتھ کوکلی شیئر کرتا ہوں کیونکہ اس واقعے سے جڑا ایک ویڈیو کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وارل ہے لیکن پاکستان کے مرکزی میڈیا نے بدقسمتی سے اس ویڈیو کو یا اس ویڈیو سے جڑی خبر کو نشر نہیں کیا لیکن ہم اپنے ویورز کو کوکلی اس واقعے کے متعلق آگاہ کرتے ہیں اب اس واقعے کا جو مرکزی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ براہ راست عمران خان صاحب کے متعلق بھی ہے نواز شریف کے متعلق اور شہباز شریف کے متعلق بھی ہے اور شہباز شریف کے ایک فرنٹ بین کے متعلق اب یہ جو واقعہ ہے یہ ایک آلہ ترین سطح کی فوجی بریفنگ کے متعلق ہے آرمی چیف اس بریفنگ میں خود موجود تھے اسی طرح دو آلہ ترین حاضر سرویس چنرلز اس بریفنگ میں موجود تھے اور یہاں پر کچھ انکرز بھی موجود تھے اب اس بریفنگ کے دوران تین قسم کے سوالات ہوئے آرمی چیف سے ان میں سے ایک سوال تو آرمی چیف سے براہ راست عمران خان صاحب کے متعلق کیا گیا عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں چھتر فیصد عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بوگس ترین جالی ترین کیسز کا سامنا اس شرمناک اور فراڈ ریاست کے اندر کر رہے ہیں اس کے بعد ان سے ایک اور سوال نواز شریف کے متعلق کیا گیا جو کہ جن کا سٹیٹس اشتہاری مجرم اور بھگوڑے کا تھا اور اب بھی ان کا وہی سٹیٹس ہے ان کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا اور اسی طرح شہباز شریف کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا لیکن اس کے بعد اسی آلہ ترین سطح کی بریفنگ میں جس میں آرمی چیف خود موجود تھے دو آلہ ترین حاضر سرویس جنرل موجود تھے اس بریفنگ کے دوران ایک ناقابل یقین واقع ہو گیا کیونکہ عمران خان صاحب کے متعلق جو سوال کیا گیا آرمی چیف سے آرمی چیف نے اس کا جواب خود دیا ایک جنرل اس کا جواب دینا چاہتے تھے لیکن آرمی چیف نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں خود دوں گا اور اس کے بعد شہباز شریف کے متعلق جو سوال تھا اس کا جواب بھی آرمی چیف نے خود دیا عمران خان صاحب کے متعلق یہ سوال کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اگر اتنے ووٹ لے لیں کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے اس کی پالیسی کیا ہوگی کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو بطور پرائم نسٹر قبول کرے گی اور کیا اسٹیبلشمنٹ بطور پرائم نسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کام کرے گی تو اس پر آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم غیر سیاسی رہیں گے اور کوئی بھی پرائم نسٹر بنے ہم اس پرائم نسٹر کے ساتھ اپنے آئین کے تحت اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس پرائم نسٹر کے ساتھ کوپریشن کریں گے اور اس کے تابع رہیں گے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون پرائم نسٹر بنتا ہے اور کون سی جماعت اقتدار میں آتی ہے اس کے بعد ایک جو حیران کن واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آرمی چیف سے ایک سوال کیا گیا نوازشریف کے متعلق اور یہ سوال آئی ایس آئی سے بھی جڑاوا تھا وہ سوال یہ کیا گیا جس پر آرمی چیف نے ایک حیران کن جواب بھی دیا اور اس جواب پر وہاں موجود لوگ حقہ بقہ رہ گئے کہ آرمی چیف نے یہ کس قسم کا جواب نوازشریف کے متعلق دیا ہے کیونکہ آرمی چیف سے سوال یہ کیا گیا کہ نون لیگ کے دور میں تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا آیا تھا فیضاباد میں تو نوازشریف یہ کلیم کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی تھی اس کے پیچھے آرمی تھی اسی کیس میں یعنی فیضاباد دھرنا کیس میں جسٹس فائد جیسا نے ایک فیصلہ بھی سنایا ابھی ریسنٹی تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا واقعی آئی ایس آئی نے یہ دھرنا فیضاباد میں کروایا تھا اور آئی ایس آئی کے ساتھ فوج اس دھرنے کے پیچھے تھی تو اس پر آرمی چیف نے ایک بڑا انوکھا قسم کا انکشاف کیا اور ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو دھرنا تھا فیضاباد کا اس کے پیچھے خود شہباز شریف نواز شریف اور رانہ سناؤلہ تھے رانہ سناؤلہ اور شہباز شریف کے شدت پسند تنظیموں سے رابطے ہیں نواز شریف ان کی پوش پنائی کرتے ہیں یہ دھرنا اصل میں پنجاب میں ہونا تھا لیکن چونکہ رانہ سناؤلہ پنجاب میں وزیر تھے شہباز شریف کی پنجاب میں حکومت تھی تو ایڈو نے پنجاب حکومت بچانے کے لیے یہ دھرنا جان بوجھ کے فیضاباد لے کے آئے فیضاباد میں جب یہ دھرنا آیا ایڈو نے جان بوجھ کر یہاں صورتحال خراب کی تیجے میں یہاں پر تصادم بھی ہوا اور اسلامباد میں جتنے بھی عالمی سفارتکار ہیں ایڈو نے پاکستان کے متعلق منفی ریپورٹس اپنے اپنے ملکوں میں پہنچائیں اور ایڈو نے کہا کہ یہ جو شدت پسند تنظیموں کے ساتھ رابطے ہیں یہ رانہ سناؤلہ شہباز شریف اور نواز شریف کے ہیں اور یہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہیں یہ الفاظ انہوں نے بولے کہ ریاست مخالف اور فوج مخالف یہ اناثر ہیں یہ جو بریفنگ ہے ریٹائیڈ کور جعوید باجوہ نے دی اور انہوں نے یہ انکشاف کیا اگلے دن رانہ سناؤلہ سے سافیوں نے سوال کیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ یہ دھرنا آپ خود اور نواز شریف اور شہباز شریف فیضاباد لے کے آئے تھے تو انہوں نے اعتراف جرم کر لیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے وزیر براہ مذہبی عمور نے معاملے کو اچھے طریقے سے ہنڈل نہیں کیا اس کی وجہ سے فیضاباد میں تصادم ہو گیا اب اس سے جڑا ایک تازہ ترین ویڈیو کلپ اس لیے وائرل ہے کہ مریم نواز نے یہ کہا کہ تحریک انصاف ایک شدت پسند تنظیم ہے ابھی اکارہ کے فلاب جلسے میں بلکہ ایک جلسی میں جہاں پر بریانی کی پلیٹے کھلانے کے باوجود یہ جلسہ ناکام ترین جلسی میں بدل گیا تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ایک شدت پسند تنظیم ہے اس لیے تحریک انصاف کو بین کرنا چاہیے اور ان کو انتخابی نشان بلہ نہیں ان کو نشان عبرت ملنا چاہیے لیکن ان کے متعلق سابق آرمی چیفز نے اور جنرل باجوہ نے خود کہا کہ یہ شدت پسند تنظیموں سے رابطے میں ہیں اور یہ ہمیشہ فوج کے خلاف ساتشیں کرتے ہیں اس لیے اب ایک پروگرام سے مریم نواز کے اس کلپ کے جواب میں ایک جوابی کلپ وائرل ہے اور اسی وجہ سے مریم نواز کے خلاف ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اس کے علاوہ فوج کے کمانڈر انچیف کے متعلق بھی ایک بریکنگ نیوز ہمارے پاس موجود ہے کچھ آگے جا کر وہ نیوز بھی شیئر کرتے ہیں آج کے دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے دو طاقتور جنرلز اور عمران خان کے متعلق کیا خبر سامنے آئی ہے عمران خان سے ملنے کون سی اہم شخصیت اڈیالا جیل پہنچی ہیں اڈیالا جیل میں جاسوسوں کا پہرہ کیوں ہٹا دیا گیا اس دوران پورٹی سیون منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا اور عمران خان کو کیا اہم نویت کی پیشکش کی گئی ہے اس کے بعد کیس قسم کا فارمولا زہر بحث رہا عمران خان نے اس نئے فارمولے کے اوپر کیا نیا پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے اور کیا عمران خان صاحب کا رد عمل سامنے آیا ہے اس کی اندرونی کہانی عمران براجر صاحب سے جانیں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان نے پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد سے انکار کر دیا ہے اڈیالا جیل میں کمرہ عدالت میں صاحبیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ لنڈن پلان کے تحت مجھے جیل میں ڈالا پیچھائی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلتا ہے پرسو ایک امپائر نے نو وال دی ہے پیش گوئی کر رہا ہوں ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد ممکن ہے اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں کریں گے ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے کیس ختم کر دے گئے ہیں نواز شریف آصف زرداری مریم نواز نے توشہ خانہ سے بلٹ پروف گاڑیا لی انہیں کوئی نہیں پوچھتا پاکستان تحریکی انصاف کی بانی عمران خان نے مطالبہ کیا کہ سائفر کا اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ لوگوں کو حقائق کا پتا چلے یہ مجھے کہتے ہیں کہ سائفر کو سیکرٹ کیوں نہیں رکھا تیرہ جنوری کو سپریم کورٹ نے پاکستان تحریکی انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشانت کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پشاورہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا تھا اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا کیا تھا کیا بتائیں گے راجہ صاحب اس کی اندرونی کہانی کیا ہے ہمارے ناظرین صاحب کیا شیئر دیکھیں اس ماہ دو اہم شخصیات کی عمران خان صاحب سے ملاقات لیکن اس سے پہلے فوج کے کمانڈر انچیف کے متعلق ایک اہم خبر شیئر کرتے ہیں کیونکہ فوج کے کمانڈر انچیف کے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی لیکن اس کے بعد فوج کے کمانڈر انچیف کو اس کے اوپر رییکٹ کرنا پڑا ہے اس پر رد عمل دینا پڑا ہے اور پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ سے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس میں شیئر افضل مربط جو پی ٹی آئی کے رینما ہیں انہوں نے یہ کہا کہ صدر عارف فلوی جو ہیں انہوں نے کوئی عمران خان صاحب سے وفا نہیں کی اور اس طرح کے بھی جذبات میں انہوں نے الفاظ بول دیے کہ صدر عارف فلوی جو ہیں وہ ایک بھگوڑے تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کیا جس پر میں نے اس کی شدید مخالفت کی لیکن اب اس پر فوج کے کمانڈر انچیف اور فوج کے سپریم کمانڈر کا جواب آ گیا ہے اس کو پی ٹی آئی آفیشل نے آپ یہ کہلیں کہ انڈورس بھی کیا ہے اور اب یہ جو جواب آیا ہے ان کے بیٹے عواب الوی کی جانب سے انہوں نے کہا کہ الوی خاندان پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی طرح عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ڈاکٹر عارف الوی کے فیصلوں کے حوالے سے غلط فہمیوں پر حساسیت کی وجہ سے ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو صدر ڈاکٹر عارف الوی عمران خان صاحب کو پوری صورتحال سے آگاہ کریں گے صدر عارف الوی ہمیشہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور ہمیشہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے یعنی جو شیرف ذل مروت نے بات کی اس کو پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے بھی مسترد کر دیا گیا اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کون سی اہم شخصیت ملی ہے جا کر جیل میں اور عمران خان صاحب کا اس کے بعد ایک طاقتور شخصیت کے حوالے سے کیا پیغام آیا ہے اور عمران خان صاحب کو کیا فارمولا آفر کیا گیا اور اس فارمولا پر عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا یہ میں کوکلی بتاتا ہوں اس کے تین نقاط جو کہ میڈیا نے ڈاؤن پلے کیے ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لندن پلین کے تحت ہو رہا ہے میرا جیل میں ہونا پی ٹی آئی کا خاتمہ ہونا نواز شریف کے کیسز کو معاف کرنا یہ سب کچھ لندن پلین کا حصہ ہے اور اس کے بعد اڈو نے کہا کہ انہیں جنب باجوا کو بے نقاب کرنے کی سزا دی جاری ہے اڈو نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ بھی لندن ایگریمنٹ کے تحت چل رہی ہے اور پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ توشہ خانہ ریکارڈ پر ہے کہ نواز شریف نے چھے لاکھ میں مرسیڈیز گاڑی لی اور مریم نواز نے بی ایم ڈیو گاڑی لی ان کے سارے کیسز بند ہیں ہمارا ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا کیس شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو سب سے اہم بات کی جس کو میڈیا نے بلکل نہیں چلایا یہ کوکلی میں شیئر کرتا ہوں یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے اور اس سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے اسی وجہ سے اس ویڈیو کو پاکستان کے مرکزی میڈیا نے نشر نہیں کیا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے پانچویں پارے کی آٹھویں آیت پڑھ لیں قرآن پاک میں ہے کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ تم انصاف نہ کر سکو اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ بلے کا جو انتخابی نشان کا کیس ہے اس میں سماعت کے لیے اصل میں پانچ رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بلاول زرداری کے متعلق جب سوال کیا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ بلاول زرداری یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہوگا اب آ جائیں کہ کون سی شخصیت عمران خان صاحب سے ملی ہے عمران خان صاحب کو کیا فارمولا آفر کیا گیا ہے اب عمران خان صاحب کے ایک وکیل ہیں پانچ گھنٹے تک ان کی ملاقات ہوئی ہے نعیم پنجھوتا صاحب کی عمران خان صاحب سے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ذریعے نعیم پنجھوتا کے ذریعے عمران خان صاحب کا یہ پیغام باہر آیا کہ ابھی انہیں ایک تازہ ترین پیغام یعنی جس وقت بلے کے انتخابی نشان کی کانٹروورسی چل رہی تھی اس وقت بھی انہیں ایک پیغام بھیجا گیا کہ ابھی بھی اگر آپ صرف اس الیکشن تک اپنا جو نیریٹیو ہے یہ نیریٹیو اپنا اس وقت اس کو پھیلانا بند کر دیں اور اپنے نیریٹیو سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کے یہ جو کیسز ہیں یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے تحریک انصاف کے اوپر جو اس وقت کل ادم کرنے کے لیے یعنی ایک جماعت کے لیے کل ادم کرنے کے لیے جو ظالمانہ اقدامات کی جا رہے ہیں یہ اقدامات بھی ختم ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں کسی صورت سمجھوتا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آٹھ فروری کو ہمارے آزاد امیدواروں کو بھی لوگ اتنی بڑی جیت دلائیں گے اور اتنے بڑے مارجن سے ان کو جیت دلائیں گے کہ ہم دوبارہ سے اقتدار میں آئیں گے اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں نے سمجھوتا کرنا ہوتا تو اس دن کرتا جس دن مجھے جیل میں انہوں نے ڈالنا تھا اس لیے میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا آج کی تیسری اور بڑی اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے جسٹس فائز عیسیٰ نے کے متعلق کیا اہم ویڈیو وائرل ہوئی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت میں شدید لڑائی ان کا چہرہ لال ہو گیا جسٹس فائز عیسیٰ کو شرمندگی کا سامنا کیوں کرنا پڑا اور سپریم کورٹ میں کیا غیر معمولی واقعہ پیش ہوا ہے جس کو میڈیا نے نہیں چلایا اور نہ ہی نشر کیا سپریم کورٹ میں تین ججز کی بغاوت کے متعلق کیا نئی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے یہ تین اسلیفے کن ججز کے ہیں اور جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر تیسری کے عدم اعتماد کون لے کر آیا ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ نے راہ فرار کس طرح سے اختیار کیا ہے اس کی اندرونی کہانی ابراہیم رجل صاحب کی زبانی ہم سنیں گے لیکن پہلے خبر کی تفصیل آپ سے شیئر کرتے چلیں خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے رہنوال لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب سیاست جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے اڈیرہ جیر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لطیف صاحب نے کہا کہ دو سو تیس میمبرز کو ہمارے سے چھین لیا گیا رات کو فیس لائک کیا گیا اور ہم سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا بلچنے کے بعد پیچھائے امیدواروں کو جگ بوتل اور کسی کو تو چینک کا انتخاب نشان مر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بکھیر کے رکھ دیا ہے جس سے ہمارے امیدوار کنفیوجن کا شکار ہو گئے ہیں ہمیں پارلیمان سے بھی باہر کر دیا گیا ہے ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں ہم سے فیلڈ کو ہی چھین لیا گیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے آئے گی عوام سے رجوع کریں گے عوام میں غم و غصہ بھڑ گیا ہے اور ایک وکیل نے جسٹس فائز عیسیٰ کو لا جواب ہی کر دیا کیا کہیں گے راجہ صاحب کون سے ایک اور وکیل تھے جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کو لا جواب کیا اور اس کے اندرونی کہانی کیا ہے ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے دیکھیں اس ماہ سپریم کورٹ میں جو ایک نئی جھڑپ ہوئی ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ جس طرح سے لال ہوئے ہیں اس کے متعلق آ گیا کہ قاضی لال ہو گیا یہ ایک دلچسپ خبر ہے کوکلی اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جسٹس فائز عیسیٰ سے جڑی ایک ویڈیو جو کہ ان کے جواب کے طور پر سامنے آئی ہے یعنی جس طرح سے انہوں نے انتخابی نشان بلہ تحریک انصاف کا چھینہ اب عوام نے ان کو کیسے جواب دیا ہے یہ بھی کوکلی اپنے ویورس کو بتاتے ہیں کیونکہ ہیدراباد سٹی میں اب ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں پر عوام کی بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کی ریلی میں نکلی ہیدراباد میں ویسے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تحریک انصاف کے اتنے زیادہ سپورٹر ہوں گے شیر افضل مروت نے یہاں پر ریلی نکالی اور یہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے پر رد عمل دیا گیا جس میں انہوں نے انتخابی نشان چھینا کے پی کے آٹھ ازلا میں سونامی آیا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کر دیا اور انسانی حقوق کی جو پاکستانی تنظیم ہے اس نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا ہے لاور ہائی کورٹ بار نے بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کرنے کا ایک بازابتہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے دوسری جانب ایک اور کوکلی خبر ایک خاتون رہنما کے متعلق نون لیگ کی جو خاتون رہنما ہیں ان کے متعلق کوکلی شیئر کر دیں اور مسلم لیگ نون پنجاب کی نائب صدر سمیرہ ملک جو ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو اب انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے رانہ سناؤللہ کو استیفہ بھیج دیا ہے انہوں نے نون لیگ سے خواتین کی مخصوص نشست پر ٹکٹ مانگا تھا لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا اب آج سپریم کورٹ میں جو جھڑپ ہوئی ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کیسے لالوں لال ہوئے ہیں جس کے متعلق کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شعرہ دستور پر سپریم کورٹ میں کسی بڑی شخصیت کو تمانچہ پڑ گیا ہے یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب جسٹس آئیشہ اور جسٹس منیب اختر کے دو سٹیفوں کے متعلق اس وقت اسلامباد میں اقتدار کی رہداریوں میں کچھ اطلاع گردش کر رہی ہیں کیونکہ یہ اطلاع گردش کر رہی ہیں کہ دو مزید جائز سہبان اس وقت اس سپریم کورٹ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے جو کہ آئین چکنی اور قانون چکنی پر خاموش ہے اس وجہ سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جسٹس آئیشہ نے کچھ میٹنگز بھی کی ہیں اور پراببلی یہ جو دو جسٹس منیب اختر جنہوں نے آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے جسٹس آئیشہ نے بھی دو ہزار تیس میں جا کر چیف جسٹس بننا ہے تو یہ ممکنہ طور پر اسٹیفہ دے سکتے ہیں اب اس پوری صورتحال میں لطیف خوصہ نے عدالت کے اندر جسٹس فائد حصہ کو لالو لال کر دیا اوڈو نے کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی انصاف کی توقع نہیں آپ نے میرے نام کے ساتھ سردار پر اعتراض اٹھایا کہ سردار کیوں اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ قاضی کیوں لکھا ہے اور آپ نے ایک ایسی جماعت کو جو کہ دس کروڑ ووٹرز کی جماعت تھی آپ نے اس کو کرش کر دیا دو سو تیس سیٹیں آپ نے لوگوں سے چھین لیا ہے اس پر جسٹس فائد حصہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ بھی شرمنہ نظر آئے اور اسی طرح جسٹس مسرط علالی بھی شرمنہ نظر آئیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن پر ہلکی پھلکی تنقید کر کے فیس سیونگ کی کوشش کی لیکن اس وقت ٹویٹر پر جو پانچ ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں اس میں پاکستان کے تمام صحافی تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں جمہوری حقوق کی تنظیمیں جسٹس فائد حصہ کے فیصلے پر بے رہم تنقید کر رہی ہیں آج کی چوتھی اور اہم بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی کی ون سیمیٹی سکس حلکوں میں سے پی ٹی ایم اور مسلم لنگ نون کے کن امیدواروں کو شکست کا سامنے ہے اور ان حلکوں کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں یہ ہم جانیں گے براہیم رجل صاحب سے لیکن پہلے آپ کو خبر بتاتے چلیں خبر کچھ یوں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جاری کردہ فیرس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن بیریسٹر گوھر علی خان کو چینرک ٹی پارچ وقتری سوزویک کو ریکرڈ شریعہ رفیدی کو بوتل شندانہ گل ریس اور وکیل نعیم حیدر پنجوتا کو پیالی کا نشان دیا گیا ہے اسلامباد سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وکیل شریف شاہین کو جوتا علی بخاری کو پیراشوٹ کا نشان دیا گیا ہے جبکہ مہربانو قریشی کو چمٹا چودری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرہ الہی کو فریج آمر ڈوگر کو کلوک کا نشان الوٹ کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی ویب سیٹ پر جاری کردہ فریز کے مطابق اسی پینے الیکشن میں حصہ لینے والے آزاد امیدواروں کو مختلف انتخابی نشان جاری کر دیا ہیں ان نشانات میں ائر کنڈیشنر بیٹری بیٹ بینچ بوتل پیالہ فریج ڈھول بتخ گدھا گاڑی فرائنگ پان گیزر سب سمیچ ہرمونیم کلوک ٹیلی فون ٹیلی ویژن سمیت درجنوں نشان شامل ہیں راجو صاحب اس کے اندرونی کہانی کیا ہے ہمارے ناظرین صاحب کیا شیئر کریں گے دیکھیں اس ماہ ایک تو پی ٹی آئی کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور یہ بریکنگ نیوز سلمان اکرم راجہ نے دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں یہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے لیکن پارلیمنٹ کے اندر یہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر ہی ہوں گے اور تحریک انصاف کے ہی امیدوار کہلائیں گے یعنی انہی کے وننگ کینڈیٹ کہلائیں گے اور ان کی مدد سے تحریک انصاف اقتدار میں بھی آ سکے گی ایک لیگل پوائنٹ اوروں نے بیان کیا ہے لیکن کیا عدالتیں اس لیگل پوائنٹ کو مانیں گی یا نہیں مانیں گی یہ ابھی آگے دیکھنا ہے کہ یہ جوڈیشری جو شریف خاندان کی غلام بنی ہویا ہے یہ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے لیکن اس پوری صورتحال میں ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ویرل ہوئی ہے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں جب ان پر دباؤ ڈالا جائے گا تو یہ جیت کر ہو سکتا ہے کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں یا تحریک انصاف کو دھوکہ دے دیں لیکن اب ان کی ایک ویڈیو ویرل ہے اور اس ویڈیو میں یہ قرآن پاک برحلف دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے یہ اس سے پہلے بھی پارٹی کے ساتھ وفادار رہے ہیں انہوں نے بہت مشکلات برداشت کی اس کے باوجود پارٹی کو نہیں چھوڑا تو اب ہر جو امیدوار ہے وہ خود از خود قرآن پاک پر حلف دے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی ٹکٹ پر یعنی پارٹی کے حمایت سے جیتنے کے بعد پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے دوسری جانب پنجاب کی قومی اسیمبلی کی نشستوں کا ایک اہم سروی آیا ہے اور اس سروی میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف پنجاب سے تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں یہ سینٹالیس فیصد ووٹ صرف پنجاب سے حاصل کر لیں گے جبکہ نون لیگ کو پنجاب میں اس پری پول رگنگ کے باوجود اکتیس فیصد سے زائد ووٹ نہیں ملیں گے ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا کمنٹ کیجئے کا لائک کیجئے کا شیئر کیجئے کا اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ